موسیقی اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی جاہریت کی تو یہ ایران کی بہت بڑی گلتی ہوگی اور امریکہ ایران کا خاتمہ کر دے گا اس کو نیست و نبوت کر دے گا اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اگرامی آپ سے ایک روکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو حقائق سمجھا سکیں ناظرین ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً امریکہ اور ایران کے کشیدکی اور حالات کے بارے میں باخبر کیا ہے لیکن کچھ ہمارے ویورز سے گلا کرتے ہیں ہم سے کہ آپ چھوٹ بوڑ رہے ہیں یہ خبر کہاں سے ملی آپ کو آپ کے ذرائع کیا ہیں آپ ایران اور سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں آپ ایجنٹ ہیں فلاں ملک کے ناظرین آپ کو تھوڑا سے کنسپٹ آپ کے کلیر کر دیں نہ ہی ہم کسی ملک کے ایجنٹ ہیں اور نہ ہی کسی ملک کی کمپین چلاتے ہیں ایران بھی ہمارا برادر ملک ہے سعودی عرب بھی ہمارا برادر ملک ہے جو بھی ڈیویلپنٹ سعودی عرب میں ہوتی ہے وہ آپ کو بزاتے ہیں جو کچھ بھی ایران میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بزاتے ہیں لوگ ہمیں گلت بولنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں اور کبھی کسی اور ملک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں دوستو ممالک کے درمیان کشید کی پائی جا سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایران کو الادہ چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سعودی عرب کو الگ کر دیں دونوں ممالک ہی ہمارے معزز ترین ممالک ہیں اور دوستو اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی حالیہ کشید کی کے بارے میں ناظرین اگرامی ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو افیشیل ایران کا خاتمہ کیا جائے گا ایران کو ہم نیستو نبوت کر دیں گے ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایران اگر ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان پہچانے کی کوشش بھی اگر کرتا ہے تو ایران کی ہماکت ہوگی ہم اس کے اوپر نیوکلئر اٹیک بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف امریکہ نے ایران کے اوپر اپنی جاہریت مسلط کرنے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے فوجی ایکسرسائز بھی شروع کر دی ہیں تاکہ ایران کو یہ پتہ چل سکے کہ امریکہ کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے ناظرین آپ کو بزاتے چلیں کہ پچھلے سال جو امریکہ اور ایران کے ساتھ جو ہری ڈیل تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے ایران بھی دست بردار ہو گیا ہے اس ڈیل سے اور ایران ابھی بھی اپنا تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے جس سے امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے امریکہ کے لیے جو بھی آئل ٹینکرز تیل لے جاتے ہیں مختلف قسم کے لوگ ان پر اٹیک کرتے ہیں اس طرح سے ایران امریکہ اور سعودی عرب آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں ان کی آپس میں کشید کی مزید بڑھتی جا رہی ہے امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایران کو سرپرائز کریں گے کہ وہ اپنے اٹومک بام نہ بنائی اگر امریکہ نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت دے دی تو یہ امریکہ کی بہت بڑی ہماکت ہوگی ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ ایران اپنے دفاع میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اور یہ کسی ملک کی سلامیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے ناظرین اگرامی ٹرمپ نے مزید اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر ایران باز نہ آیا تو ایران امریکہ کے درمیان آخری جنگ ہوگی جس کو ہم ورڈ وارڈ 3 کا نام دیں گے جس میں پوری دنیا کو نقصان ہوگا نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا اس کے خطرات کو بھکتے گی اور ہم اپنی اٹومک انرجی کا استعمال بھی کریں گے ناظرین فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ایران باز نہ آیا تو جنگ ہوگی اور آخری جنگ ہوگی ناظرین اگرامی تمام اسلامی مالک کو کٹھا ہو کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے لہٰذا ایران اور سعودی ارم میں جس ملک کا بھی نقصان ہوگا ہمیں دکھ ہوگا کیونکہ دونوں ہی ہمارے برادر ملک ہیں ایران اور سعودیہ کو اپنے اختلافات بھول کر کٹھے ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ دونوں اسلامی ملک ہیں اور سعودی ارم میں ہمارے مقدس مقامات ہیں اور امریکہ اسرائیل جو سات سمندر پار بیٹھا پلیننگ کر رہا ہے اللہ پاک اس کو نیست و نبوت کرے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ